ماشاء اللہ سے آج یہ آخری افتاری ہے اس رمضان کی پھر رمضان جو ہے الویدہ ہو رہا ہے ہم سے آخری افتاری اس رمضان کی یادگار افتاری کیونکہ اب روزے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے دستہ خان لگ چکا ہے اور یہ ساری چیزیں بنیوی ہیں یہ دھائی بڑے یہ مرچ کے پکوڑے یہ چھولو کی چاٹ اور یہ سموسے پاپڑ اس میں شربت ہے کیونکہ میں نہیں پوچھ سکتا کیونکہ مجھے کھاسی بہت ہو رہی ہے دستہ خان لگ چکا ہے آج کی آخری افتاری السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے آج میری طبیعت بہت بہتر ہے کیونکہ دو تین دن سے میں بلوک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی بخار بہت تیز ہو رہا تھا آج ابھی جا کے کچھ تھوڑی طبیعت صحیح ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے بولا بلوک بنا لیا جائے کیونکہ آج چان رات بھی ہے اور کل انشاءاللہ عید ہوگی تو میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیشہ ہستے رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور یہ بندر ہمارا بیچ بیچ میں بول رہا ہے یہ لیکھیں منکی عید مبارک بول سب کو جللی سے جللی سے بولو عید مبارک عید مبارک ایسے نہیں ستمیز سے بڑا تو ابھی جو ہے امی مجھے کام سے بھیج رہی ہے میں نے کہا تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی ہے تو گھر کے تھوڑی کام نتا لے جائیں کیونکہ دو دن سے سب گھر کے اندر ہوں میں کئی نکلنی رہا دوالے نے گیا تھا کل شام کو دوالے کے آیا ہوں تو جب سے سو رہا تھا اب جو ہے کیا نا میں بچوں کی بھی ماشاءاللہ سے شاپنگ جو ہے ساری کمڈیٹ ہو گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچوں کی شاپنگ لیکن ابھی فیلال مجھے کام سے جانا ہے بہار ابھی میں جا رہا ہوں بہار اور آئین چلے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے کمرے کمروں کی صفائی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے چاندرات صفائی ہوئی ہے ہمارے گھر میں یہ سب ساتھ شتر ہو چکے ہیں کمرے اور یہاں آگئی نایمہ اسلام علیکم بیوارس کیا ساتھ سب لوگ امید کرتے ہم سب کیا رہے سوں گیا میں برکول ٹھیک 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 آج میں نے اپنے کمرے کی صفائی کری جھوٹ 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 یہ ٹائم دیکھیں آپ ٹائم کیا ہو رہا ہے اور بچے ابھی ابھی سو کے اٹھے ہیں بس سارے لیکن ابھی یہ سو رہی ہیں تو بیوارس لوزہ کھول دیا ہے ہم نے اور چائے وغرہ بھی پی لیے گھر کے کچھ کام کیے اور پردہ لگایا جو پردہ بچوں نے توڑ دیا تھا اتنے دن سے پیٹا ہو آتا پردہ وہ پردہ بھی لگا دیا ہے بڑی محنس سے پردہ لگایا میں نے تکریبا نے گھنٹہ لگایا پردہ لگانے کے اندر تب جا کے وہ پردہ لگایا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پردہ لگایا ہے میں نے پہلے وہ پائپ لگایا تھا پائپ ہٹا گیا میں نے تار لے کے آیا تھا تار لگایا میں نے تار سے لگایا پردہ بڑی مشکل سے لگایا یہ اور اگر آپ بچوں نے توڑا تو پٹیں گے میرے سے اور ابھی میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کیا کیونکہ میں نے دوا بھی لینی ہے ابھی ہلتہ کا شکر ہے کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے میری لیکن میں نے گولا کہ اب تین دنے پھر چھٹی ہو جائے گی ڈاکٹر کی چھٹیوں پر رہیں گے ابھی جا کے ایک دفعہ اور دوا لے کے آ جاؤں تو ابھی میں دوا لینے جا رہا ہوں دوا لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بچوں کی شاپنگ بھی دکھاؤں گا جو بچوں نے کی ہے شاپنگ وہ شاپنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی فیلال میں جا رہا ہوں تو دوا لے کے میں آگیا ہوں اللہ کا شکر ہے بخار بھی نہیں ہے اور بیٹی پیشن مگرہ چیک کر رہا وہ بھی نہیں ہے انجیکشن لگوالی ہے میں نے کہا آج لگوالوں میں نے کہا اب آپ کھا سکتے ہو بھوٹی وغیرہ کیونکہ کل سے سیب دولوٹی پر چل رہا تھا دولوٹی چاہے یہ چیزیں کھا رہا تھا میں نے کہا کھانے میں تو انہوں نے کہا آپ کھا سکتے ہو بخار آپ کو نہیں ہے لیکن تھوڑا ہلکا کھانا زیادہ اور آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کی شاپنگ جو بچوں نے اپنی شاپنگ کیے ایک ایک کی دکھائیں گے شاپنگ ان کے کمرے میں جا کے تو پہلے چلتے ہیں وینہ اور محمد موسیٰ کی دکھاتے ہیں شاپنگ آپ کو پھر اس کے بعد رائمہ اور المین پھر ریان اور عمر ان لوگوں کی شاپنگ آپ کو دکھاتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا لیا ہے تو چلے ہاں ان لوگوں چلتے ہیں ہماری ماں و بللی دیکھیں کس نے مہارتا آپ کو مہو بلی مہو بلی کس سے مارا تھا یہ دو کینڈی بان کے کام گھوم رہی آپ دو کینڈی بان کے کام گھوم رہی آپ بھائی تن کر رہا محمد موسیٰ بندر ہے بندر یہ ایک نمبر کا بندر ہے لنگور سمجھتی ہو لنگور سمجھتی ہو لنگور لنگور جلی سے کھاؤ جلی سے کھاؤ جلی سے کھاؤ لیں یہ ہے ریان صاحب کے شوز یہ دیکھیں یہ ریان صاحب کے شوز ہیں اور یہ کس کے ہیں یہ میرے دکھاؤ یہ ہمیر کے شوز ہیں یہ بھی بہت پیارے ہیں اور یہ ریان صاحب کی چپل ہے اور کیا ہے گھڑی گھڑی بھی دکھاؤ بھائی یہ ہے ان کی گھڑی ایک گھڑی یہ ہے ان کی کھا ہے گھڑی لے کے آؤ اپنے گھڑی وہ نہ جاؤ اب بھی آپ بھی اپنے کپڑے لے کے آؤ علمی رائما آپ بھی اپنے کپڑے لے کے آؤ جوتے لے کے آؤ دکھائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کمرے میں چویا بھوم رہی ہے کھا گئی کھا گئی کھا گئی کھا گئی بھگ گئی یہ ہے رائما کا سوٹ ڈیت کا یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ہے رائما کا سوٹ ایک یہ سوٹ ہے رائما کا اور ایک یہ ہے ایک یہ سوٹ ہے آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ اپنے کپڑے نہیں لائے اواز میں کھول دوں گا اواز کھول ہے اور ممہ نے کیوں مارا تھا پہلے تو یہ بتاو میرے گا کیوں کٹلا کا یہ ممہ نے جلی سے بتاو جلی سے بتاو دادی کو شکایت کر دادی سنیں گی نا پھر دادی مارے گی جلی سے بتاو نہیں بتا رہے ہیں اور یہ ہے ہوئینہ کا سوٹ ہوئینہ کا سوٹ آپ دیکھیں یہ والا اور یہ بھی ہوئینہ کا سوٹ ہے ماشاء اللہ سے لوگوں کی تیاری زبردست تیاری ہوئی ہے لوگوں کی vip تیاری ہوئی ہے یہ دونوں ہوئینہ کے ہیں اور یہ دونوں رائما کے ہیں اور اب ان کی دکھاتے ہیں چوڑیا چپل یہ سب چیزیں بھی دکھاتا ہوں میں تو یہ ہیں بچوں کی چیزیں یہ ہمیر کی چپلیں اور یہ ہوئینہ کا شوز ایک یہ خوسا ہوئینہ کا یہ رائما کی سینڈل ایک یہ ری رائما کی اور یہ گھڑی تمہیں خال سے ریان کی ہے یہ بھی ریان بھائی کی ہے یہ چشما لیا ہے رائما نے اور یہ چوڑیا ہے اور یہ چشما اور یہ کس کا ہے بھائی کہ اٹھو دکھاؤ میں اٹھو دکھاؤ میں اٹھو اٹھو کے تو دکھاؤں گا نا دلی سے اٹھو گیا نا بھائی اس کے دیکھ رہے ہیں محمد موسیٰ کا سوٹ یہ رہا ہے محمد موسیٰ کا سوٹ صحیح دکھا دیا میں نے صحیح بھائی بلیک کلر کا سوٹ ہے اور یہ ریان کی پینٹیں ہیں یہ شیٹے ڈکان میں بھائی ہیں اور یہ پوری دکان ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ سب شیٹے اور کھر ممکس سارے در آجو بچھے سب آجو بچھے سب یہاں کھڑو پیچھے یہاں کھڑو پیچھے ، یہاں کھڑو بیچھے ، اب اللہ حافظ کرنا ہے یہاں کھڑو دکھاں خوڑو چھوڑ دا اس کو دوسرے در آجو چھوڑ دا اس کو یہاں کھڑے ہو اب سب نے اللہ حافظ کرنا ہے سب نے بولنا ہی مبارک کیا بولوگی نہیں چاند رات مبارک چاند رات مبارک اور اللہ حافظ بولو چاند رات مبارک سب کو چاند رات مبارک